انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم اللہ کے محبوب پیارے دولارے چہیتے لیکن اس کے باوجود اللہ سے سب سے زیادہ ڈھرنے والے یہ تو پیارے یہ تو دولارے یہ تو محبوب ہیں انہیں ڈھرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں یاد کرو اس حدیث کو جو بہت بار سنی ہوگی آپ نے کہ تین صحابی رسول اکرم کے گھر گئے آپ کی غیر موجودگی میں دن و رات کے معمولات کے بارے میں پوچھا تفصیلات بتائی گئیں ان کو لگا کہ یہ عبادت تو بہت کم ہے اور پھر یہ کہہ کر ایک صاحب رات بھر نماز پڑھا کروں گا آج سے دن بھر روضہ رکھا کروں گا ہر دن کسی دن روضہ ناغہ نہیں کروں گا اور ایک صاحب یہ کہہ کر کہ بیوی بچوں ہی کی وجہ سے ہم عبادت الہی سے غافل ہیں چکر سے نکل جائیں گے بیوی بچے نہیں رکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ازواج متحرات نے بتلایا کہ ایسے ایسے آپ کے کوئی صاحبہ آئے تھے یہ یہ پوچھ رہتے ہیں ہم نے یہ جواب دیا تو یہ یہ کہہ کر گئے ہیں تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ اثر کی نماز ہوگی سب لوگ آئیں گے تو میں بتا دوں گا بات ایسی غلط ہے یہ انتظار نہیں کیا کہ مغرب کی نماز میں بتا دوں گا عشاء کی نماز میں بتا دوں گا اسی وقت فوراں واپس ہو گئے حضرت بلال کو حکم دیا جمع کرو لوگوں کو مدینہ میں اعلان ہوا صلاة جامعہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے کاروبار کو اپنے تمام جن چیزوں میں مشغول تھے ان کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آذر ہو گئے وہی بہت ہی اہم بات یا تو کہیں فوج کشی ہونے والی ہے یا کسی نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بہت ہی بڑی خبر آئی ہے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جب سب لوگ آ گئے رسول اکرم نے ذکر فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ کر رہے ہیں اور ان تمام کو بتانے کے بعد کہ میں روضہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا رات کو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں میرے بیوی بچے بھی ہیں لیکن اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں ایک لفظ فرمایا اِنِّي اَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَاَخْشَاهُ لَهُ میں تم میں سب سے زیادہ تقویے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں کون ہے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ زمین بنائی گئی ان کے لئے زمہ بنایا گیا ان کے لئے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا انہوں نے ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کچھ یہ بنایا ہے تو درجہ اور مرتمہ جتنا چاہو تم بڑھا لو لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے تم سب سے زیادہ ڈرھتا ہوں اللہ حافظ